ایک نظارے ہیں تو ایسے میں سبھلنا کیسا میری قسم جو لہرہ تھی ڈگریہ ہو چلا جاتا ہوں کسی کی دن میں در رکھتے دل کے اترانے لیے بانے لیے ہو چلا جاتا ہوں کسی کی دن میں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نبی سی 24 اور میں ہوں آپ کے ساتھ مانسی بتا دے کہ پٹنا کا تاپمان دن پر دن گرتا جا رہا ہے جی ہاں بتا دوں میں آپ کو کہ پٹنا میں جو تھند ہے وہ کافی زیادہ بر رہی ہے پچھلے چار سے پانچ سالوں کے بعد جو ہے پٹنا میں اتنی زیادہ تھند دیکھنے کو ملی ہے تو اس وقت ہم مرین ڈرائیف پر موجود ہے اور سام کا وقت ہے اور ابھی بھی بہت زیادہ تھند ہے بتا دوں کہ ٹھینڈ میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا جو چیز ہے وہ ہوتی ہے چائے تو ہمیں ہاں آئے تھے تو ہمیں ہاں دکھا ایک سنگر چائے والا جو چائے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انٹیٹین بھی کر رہے ہیں اپنی گائیکی کے ساتھ گانا گا کر آئے چلتے اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا ہے یہ پورا مقصد اور کیوں وہ ایسے چائے کے ساتھ گانے کے ساتھ لوگوں کو انٹیٹین کر رہے ہیں جی نمسکار میرا نام رازہ دینیس پرتاب اور سونو اور جتنے بھی nbc24 دیکھنے والے کو سب کو میرے دل سے نمسکار تو میم اس سے پہلے ہم لوگ جوب کرتے تھے فائننس کمپنی میں تو جب جوب کرتے تھے تو ہم لوگ ایوینٹس بغیرہ کرتے تھے جیسے کہ سادھی پارٹی میں یا پھر برڈے پارٹی یہ سب مطلب ایوینٹس اپنا ہوتا تھا تو اس میں لوگ ایوینٹس میں گانے بغیرہ جاتے تھے اور یہ جو اسٹال کا جو اسے سنگر چاہے والا سب سے پہلے فرسٹ اپ وال میں نام کا بات کروں گا تو نام میں دو آدمی ہم لوگ شٹارٹ اپ کیے تھے اور ایک چھوٹا بھائی تین لوگ مل کے تو یہ نام جو ہے سنجیب اور سونو سونو اور سنجیب جیسے میرا فیملی نیم ہے سونو مطلب گھر کا نام اور ان کا سنجیب تو میرا فرینڈ اور میں دونوں کا یہ آئیڈیا ہے کہ چلو ہم لوگ کچھ یونک کرتے ہیں اور جوب کرتے تھے اس ٹائم میں ہم کو گانے کا ٹائم نہیں مل پاتا تھا اور مطلب اپنا کئی پیسن دبنا تھا گانا آپ کا پیسن تھا جی ممی اس کے لئے ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گا اس لئے کیونکہ ابھی فیملی کو چھوڑے بہت سارا چیز سیکریفائز کی ہے کیونکہ آپ جوب کر رہے ہیں اچھے لائف اچھا اسٹارڈم میں جی رہے ہو ہرسی ٹائم ٹائم پہ یہاں پہ اپنا خانہ خود بنا سارا کچھ کرنا منز کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے یہ سب کو چھوڑ کے اور اس لئے ہم لوگوں نے وہ جو لائف تھا اس کو چھوڑ کر اور ہم لوگوں نے اس کا اشتارڈل کیا تو یہاں کیا آپ چائے کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی گاتے ہیں جی میں ایک چولی میں میں ہی گاتا ہوں اور باقی جو لوگ آرڈینس میں آیا بولے کہ بھائیہ مجھے گانا ہے تو مجھے اچھا لگا تو وہ لوگ گا سکتے ہیں اس لئے کیونکہ ہی تکھئے یہ سٹیشن بڑی دنیا میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں چائے تو لوگ ریلاکس ہونے کے لئے ہی پیتے ہیں اس کے بعد میوزک کا تھہرہ پیتے ہیں تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ آرڈینس ہے جی جی آرڈینس ہے سارے لوگ کسٹمر آرڈینس ہر روز پہنچتے ہیں جی 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 کافی لوگ آتے ہیں سنڈے سٹڈے تو بہت زیادہ بھیر بھی ہو جاتی ہے گاتے سے ہم لوگ کو تو ہم لوگ کو روکنا بھی پڑتا ہے کبھی کبھی گانے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے چائے کے ساتھ ساتھ لوگ گانا سن کر گا کر انڈیٹین کرتے ہیں یہ آرڈینس سے جانتے ہیں کہ کیا سا لگتا ہے کیا آپ یہاں روز چائے بھی نہیں آتے ہیں ہاں ملک سپتہ میں دو بار ہی چاہتے ہیں سنڈے سنڈے چائے والے کے پاس آتے ہیں اچھا لگتا ہے یہاں پہ آپ بھی گاتے ہیں نہیں گاتے نہیں ہیں بس سنڈے آتے ہیں کیسا لگتا ہے چائے کافی بڑیاں لگتا ہے یہ کانسیپٹ کافی بڑیاں ہیں اور مجھا آتا ہے بہت مزا آتا ہے یہ سنڈے چائے والے کے پاس بلوز آتے ہیں ہاں ہاں ڈیلی آتے ہیں بہت بڑیاں لگتا ہے آپ کو چائے کے ساتھ ساتھ گانا پر ملتا ہے گانا گانے کے لیے بھی ملتا ہے گانا گانے کے لیے بھی ملتا ہے کافی زیادہ انجوائیبل مومنٹ ہو جاتا ہے ہاں ہاں کافی زیادہ آپ لوگ بتائیے کیسے لگتا ہے جب آپ یہاں سنگر چائے والے کے پاس چائے پینے آتے ہیں ہاں لوگ ڈیلی آتے ہیں ہاں لوگ ڈیلی آتے ہیں یہ آرڈینس کو بھی گانا گانے دیتے ہیں ہاں سب کو ہاں گائے ہم گائے نہیں لیکن گائے گا آج میرا کچھ دوست ہے وہ گائے گا یہ گائے گا آج آیا ہے اسے بھی گانے کے لیے اچھا تو آپ لوگ روز یہاں آتے ہیں ہاں روز آپ بتائیے گانا گا رہے تھے وہ چلے گا یا پھر ہے چلے گا تو کیسے لگتا ہے گانا گا یہاں روز آ کر اور گانا سن کر بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا فیل کرتا ہے روز آتے ہیں آپ ہاں روز آتے ہیں ہم لوگ بتائیے آپ آپ یہاں کیا کھڑتے ہیں یہ گاتا نہیں کھڑتے ہیں جی سب سے پہلے نماز کار پرنام آپ کو بھی اور آپ کے چینل کے مادیم سے جو بھی سارے دیکھنے والے در سکے ہیں ان کو بھی ہم بھی گانا سیکھتے ہیں اور گاتے بھی ہیں سیکھ لیا اور گاتے بھی ہیں کچھ کچھ گاتے ہیں دو چار گانے جو گا لیتے ہیں پورا تو نہیں گا پاتے ہیں آج موسم برا بھائیمان ہے بھائیمان ہے آج موسم آنے والا کوئی توفان ہے کوئی توفان ہے آج موسم بہت اچھا گات ہے بہت اچھا اور یہ بتائیے آپ ہم لوگ تو اس سے پہلے ہم سیکھتے بھی تھے اور سیکھ رہے بھی لیکن یہ لڑکا کہیں پہ سیکھا نہیں ہے ہم لوگ کو صرف سن سن کے اور جہاں پہ ہم لوگ پریکٹیس کرتے ہیں روم پہ تو وہاں پہ دیکھ دیکھ کے اور یہ اپنا مطلب ہے کئی نہ کئی اس کا بھی پیسن تھا تو اب بہار آ رہا ہے دیری تھی چائے بناتے ہیں اور لوگوں کے بیچ اس کو شیئر کرتے ہیں کیسا لگتا ہے وہ کر کے بہت اچھا لگتا ہے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کئی نہ کئی اچھا ریسپانس دے رہے ہیں اچھا ریسپانس دے رہے ہیں پہشٹ میں تو ہم لوگ کو بھی تھوڑا سا بورا لگتا تھا آگے کیا سوچ ہے اب آپ اس کے آگے آگے سنگین میں تھوڑا سا آگے جانا ہے سنگنگ میں ہی آگے جانا آپ کو کی سنگنگ میں آگے پسند ہے کیا ہے نا مہم کی اچھا لی میں ہم میرا بچپن سے ہی ایک تھا کی بھائی کسی کے فیملی میں یہ نہیں چاہتے کہ بھائی گانے بزانے میں یہ جائے ویسلی ہم لوگ جو فیملی سے ہیں تو سارے پرحلی کے لوگ تھے ایک میرا ہی ٹریک ہے جو سب سے علاگ ہے تو زیادہ انبن میرے پاپا سے میرے کو زیادہ رہتا تھا کہ یہ کیا کرے گا بھائی گانے بزانے میں کیا کریئر ہے مطلب لوگوں کا موٹیف یہ ہے تو ایسے بہت سارا تو ہم جب یہاں آئے تھے تو وہ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ ہی لوگ جیسے کچھ پترکار لوگ آئے ہیں یہاں پر تو ان کو تہہ دل سے دھنیوات کی وہ لوگ میرے فیملی کو منہ لی تو اس کے لیے بہت بہت دل سے دھنیوات بہت اچھا گاتے تو آپ یہ بتائیے ایک تو ٹھنڈ ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اور دوسری طرف چائے کیسا لگتا ہے یہ میرا سیکنڈ وزیٹ ہے مرین ڈرائب کا یہ آپ کا سیکنڈ وزیٹ ہے میں باہر سے ہوں ابھی میں گھومنے کے لیے آئے تھا تو اس کا بہت نام سنا تھا میں اور یہاں پہ میرا فرسٹ وزیٹ ہے فرسٹ وزیٹ ہے تو فرسٹ وزیٹ پہ آپ کو چائے پی لیا ان کا چائے پیا چائے کا سواد مرین ڈرائیف مجھے تو بہت اچھا لگا آپ نے یہ بتائے کہ آپ کی مرین ڈرائیف جو ہے سیکنڈ وزیٹ پہ آپ کو کیسا لگا یہ پٹنا کا مرین ڈرائیف حالان کی آپ باہر رہتے ہیں میں تھوڑا اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کو اور تھوڑا اچھا ہو جائے اچھا ہو ہی جائے کام تو ہے تو یہ بتائیے گانا سن کر کیسا لگا گانا تو بہت اچھا تھا اور ایک اور سنگر تھے ابھی وہ نہیں وہ بھی اچھا گانا وہ بھی اچھا گانا آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے چائے کے ساتھ ساتھ جو لوگ مرین ڈرائیف پہ چائے کے ساتھ ساتھ گانے کا لفت اٹھار ایک تو چائے لوگوں کا پیار دوسری تھنڈ اور تیسرا لوگوں کا تھیرپی ہے میوزک جو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ایک ساتھ مل رہی ہے تھنڈ چائے اور میوزک ایک ساتھ تو اگر آپ کو بھی ان ساری چیزوں کی مزا ایک ساتھ لینی ہے تو جل سے جل پتنا کے مرین ڈرائیف پہ سنگر چائے والے کے پاس آجائے موسیقی